اگر آپ کا لکھنے کا بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا آپ تھک چکے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی ہوم بک یا پھر کوئی نوٹس کوئی آپ کو لکھ دے تو اس ٹول کے ذریعے آپ اپنی ہی رائٹنگ میں اور کسی بھی پین کلر میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس کا پرنٹ نکال کا جب آپ فوٹو کاپی کرائیں گے تو ایسے لگے گا کہ جیسے یہ آپ نے ہی لکھا ہے یا پھر اس کے نوٹس بنائے تھے جتنا مردی چاہے پیجز بنا لیں ان لیمیٹڈ اور فری تو یہ اے آئی ویب سائٹ ہے جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ پائیں گے آپ کے سامنے اتنا کا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا آپ کے دونی یہاں پر آپ اس کے فونٹ کے سائز کو بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کی انک کے کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلو کا آپشن بھی ہے بلیک کا آپشن بھی ہے اور ریڈ کا آپشن بھی ہے اور یہاں پر اس کے پیج کے سائز بھی دیا ہوا ہے اور رائٹنگ کی اس میں اتنی آپشنز ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ یہ آپ نے ہی لکھا ہے یا پھر آپ نے کسی سے لکھوایا ہے تو سب سے پہلے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر میں ٹائپ کر رہا ہوں چیٹ جی بی ٹی میں رائٹ این ایسے اون قید اعظم اس کے بعد جیسے میں اس پہ انٹر کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس نے مجھے قید اعظم کا ایک مکمل ایسے ٹائپ کر کے دے دیا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اسے کافی کر لینا ہے اور اس ویب سائٹ پر آ کر آپ نے یہاں سے اس پورے ڈیٹے کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اور یہاں پر اسے آپ نے اپنے اس ڈیٹے کو پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے اس کے فونٹ کے سائز کو کام یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کے فونٹ کے سائز کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا ہو چکا ہے لائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے اس پیچ پر جو فونٹ ہے اس کا سائز انگریز ہو چکا ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اپنے ٹیکس کے کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا کلر چینج ہو چکا ہے آپ یہاں پر تین کلر ایڈ کر سکتے ہیں بلیو بلیک اور ریٹ اس کے علاوہ یہاں سے آپ اس کی رائٹنگ کو بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پر آپ مختلف قسم کی رائٹنگ کے option آپ کو ملیں گے یہاں سے آپ اس کی رائٹنگ کو چینج بھی کر سکتے ہیں جو بھی رائٹنگ آپ کو پسند آئے آپ یہاں سے اس رائٹنگ کو select کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو تین option ملیں گے generate image click here to see generate image without line pure blank page یہاں سے آپ اس کا preview بھی دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ تمام pages آ چکے ہیں یہاں سے آپ انہیں ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو تین آپشن ملیں گے ڈاؤنلوڈ آل ایمیجز ایز پی ڈی ایف کلیر آل ایمیجز اگین جنریٹ نیو ایمیج آپ یہاں سے کسی کو بھی سلیٹ کر کے انہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو اسے ڈاؤنلوڈ کر کے دکھاتا ہوں اس پہ میں کلک کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میری فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اس کے علاوہ اگر آپ خود سے لکھنا چاہیں خود سے کوئی چیز ٹائپ کرنا چاہیں تو آپ نے اس لاسٹ والے بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیو وینڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ اپنے ٹیکس کا ٹائٹل ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اپنی رائٹنگ جو ہے وہ بھی سلیٹ کر سکتے ہیں اب اگر یہاں پر آپ خود سے کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جو لکھا ہوا ہے انٹر ٹیکسٹ انٹو ہیڈنگ آپ یہاں پر اپنی ہیڈنگ ٹائپ کریں گے میں یہاں پر ٹائپ کر دیتا ہوں مائی سکول جو کچھ میں لکھ رہا ہوں ساتھ میں اس کا پریویو بھی دکھائی دے رہا ہے آپ کو لیفٹ سائٹ پر اس کا پریویو بھی دکھائی دے رہا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر جس طرح ہم پیج پر لکھتے ہیں اسی طرح سے رائٹنگ دکھائی دے رہی ہے میں یہاں پر اس کے ٹائٹل کو چینج کر دیتا ہوں اور میں یہاں لکھتا ہوں مائی ہاؤس تو دوستو یہاں پر آپ اپنی مرضی سے مینولی ٹائپنگ کر سکتے ہیں کچھ بھی اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل ایسے دکھائی دے رہا ہے اس رائٹنگ سے ایسے پتا چل رہا ہے کہ جیسے یہ میں نے خود لکھا ہے آپ بھی اس طرح سے اس اے آئی ٹول کی مدد سے اپنے چھٹیوں کا ہومر کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر رائٹنگ کے بہت سے آپشن موجود ہیں اگر آپ کو یہ رائٹنگ پسند نہیں ہے تو آپ یہاں پر کلک کر کے یہاں سے کوئی بھی رائٹنگ کو سلیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بغیر لائنوں والی یعنی کے بلینک پیج چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر کے آپ کو یہاں پر لینے آپ یہاں پر ختم ہو جائیں گی یہاں پر آپ کو ایک بلینک پیج مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں سے آپ اس کے فونٹ کے سائز کو بڑا یا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں سے اپنے ٹیکس کے کلر کو چینج کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ اسے چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو یہاں لاسٹ میں آپشن نظر آئیں گے اس طرح سے آپ نے یہاں سے اپنی فائل کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو گائز امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ